اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ننزو منگ دا پیتالو جی بل چپٹر سٹارٹ کی گی آغاک کی چکون دے منگ سرا سل ریپیر انڈ باؤن ہیلنگ چس سل با دوبارہ سنگا ریپیر کی گی یا با داغی ہیلنگ سنگا کی گی دوبارہ باغ سنگا جولی گی دے دے بارا کی با منگوائیو دینا مخ کی چھ منگا سل انجری ویلیوا چس سنگا دے تکی دلو داغی نیکروس سنگا کی دو گینگرین سنگا جولی دو سلیلر ایڈاپٹیشن ام میلیو چی سل سنگا انوارمنٹ مطابق پلزان ایڈاست کئی نن چکم دے نن با منگوائیو سل ریپیر انڈ باؤن ہیلنگ گری باؤن ہیلنگ چکم دے دا سی پرایمری سوچر چکم دی سنگا اوشی نو دا سی ریپیر کی گی پرست چکم دے منگو اوان دیفاین کچھ اوان سشے دے اوان بارک که لکشان تاسو جاؤ گوری اوان is a break in the integrity of the skin or tissue open which may be associated with disruption of the structure and function پدی کسی چل کی گی چی دے سکن کم انٹیگریٹی دے یا سکن کم ٹیشوز دی پراغی کے چکم ڈیسروپشن راشی سٹرکچر کی اوپ فنکشن کے داغی سے ڈیپرنس چینجز راشی نو دی تبیہ مانگ سوائیل ایشو ڈیوانڈ کیا ہوتا ہے کہ سکن کے جو انٹیگریٹی ہے اور ٹیشو ہے اسی ٹیشو میں یا اسی انٹیگریٹی میں سکن کے جو لیر سے اس میں کوئی ڈسکنٹینیوٹی آ جاتی ہے بروک ہو جاتی ہے برک ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ہم یا اس کے جو فنکشن ہے یا سٹرکچر میں کوئی چینج جاتے تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں وہاں کہتے ہیں یا دوسرا ڈیپینیشن یہاں پہ ہم نے لکھا ہے اکھٹ آریک ان دے کنٹینیوٹی آف اینی ٹیشو تیشو چکم کنٹینیوٹی وی دسا پہ ذریع چی اٹیچ وی داغی پا خپل میں سکی چکم اٹیچمنٹ ختم شی نو بیا دیتا منگ سوائی لیشو وان وائو کاز بای انجری آر اپریشن یا خود سا انجری را گلی وی داغی پا وجبانی کی دیشی یا سا اپریشن وی سر جر وی آگی پا ذریع بانی چی منگ کم کٹ لگو کم تیشو داغی پا میں سکی چکم اٹیچمنٹ یا ختمو نو بیا دیتا منگ سوائی لیشو وان وائو کٹ اور برک این دے کنٹینیوٹی آف اینی ٹیشو کاز بائی انجری آف اپریشن اس میں یا تو برک آ جاتا ہے کنٹینیوٹی آف تیشو میں یا تو انجری کی وجہ سے کوئی ٹراما کی وجہ سے یا کوئی اپریشنل ایشو کی وجہ سے تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں وان کہتے ہیں دا واؤن چکم کلاسیفیکیشن دی کم ٹایپس تی اغمونگ دل تکی کلی کلاسیفیکیشن بیس آن ٹایپس آ پاؤون اس مونگ چکم دے کلاسیفیکیشن کلے دے نو کلین انسائزد واؤن دی پاکی لرسریتد واؤن دی پاکی بروزنگ این کانٹوزن واؤن دی پاکی ہماتوما واؤن دے چکم کلاٹ جولیگی بروزن چکم دا سے لکشان کے بروزز را شی آغی تا ہوئی لے شی فنکچر واؤن دے چی پنکچر شی اوپڑوزی اغا حباغ ہونتا کی چی سنگا فنکچر منگوائیو اغشان پنکچر واؤن دے بریزن واؤن دے کرش انجری دے انجری تو بون انجوانٹ می اوپن آر کلوز دو پدی کی چکم دے کلوزم کی دے شی واؤن او اوپنم کی دے شی کلوز واؤن منگا آگے توائیو چی بلیڈنگ اوشی انسائید دے سکن اگر بلیڈنگ باہر ترانی شی نو اگر ہیماتوما ٹائپ جوڑ شی اگر تم انگوز واؤن اوپن آگی چی سکن انٹیک ٹو بلیڈنگ کی شوی بھی انجری تو نیروز ایدر کلین آر کٹ اور کرش یہ بھی ہے انجری تو آرٹریز انڈ وینز آرٹری کی چکم انجریز را جی اپا وینز کی پینیٹریٹنگ باونڈ شو اب ہیلنگ جو ہے ہم یہ پڑھیں گے کہ ہیلنگ کسی کہتے ہیں ہیلنگ is a body response to injury in an attempt to restore normal structure and function ہیلنگ وہ ہوتا ہے جس میں جو باڈی کا جو normal response ہوتی ہے باڈی کا جو response ہوتی ہے جب inflammation ہم نے پڑھا تھا تو انجری کوئی فارٹ اور ٹیشو میں آ جاتا ہے تو وہاں کی جو normal structure ہے وہ دوبارہ restore ہو جاتا ہے اب وہ اس کی different process ہے کس طرح یہ ہم نے cellular adaptation میں بھی پڑھا تھا یہ پھر واپس کوئی کچھ blood cell ہے اور کوئی کچھ plasma protein ہے وہ اسی protein کے ساتھ وہ دوبارہ restore ہو جاتے ہیں the process of healing involved two destiny process two different styles سے healing ہوتی ہے ایک ہوتا ہے regeneration ایک ہوتا ہے refair اب ہم ایک ایک کو پڑھیں گے healing کا سمجھ آپ کو آئے ہوگی کہ healing is the body response to injury جہاں پہ کوئی injury آتا ہے تو body اسی کو response دیتی ہے different body cells کی وجہ سے جس طرح ہمارا wbc ہمارا immune system ہے یا ہمارے جو platelets ہے وہ is a clotting factor کام کرتے ہیں یا جو protein ہے pibrinogen pibrin جو ہے وہ کیا کرتے ہیں دوبارہ restore کرتا ہے دوبارہ normal کر دیتا ہے regeneration and repair regeneration جو ہے is when healing take place by proliferation of parenchymal cells ہوتی ہے اسی کی وجہ سے دوبارہ جب وہی injured tissue repair ہو جاتا ہے تو اس کو ہم regeneration کہتے ہیں and usually resulting complete restoration of original tissue اور یہ جو parenchymal cells ہوتی ہے اور injured جگہ کو ٹیک کر دیتی ہے دوبارہ اسی طرح بنا دیتا ہے تاکہ بالکل normal original جیسا پھر پتہ نہیں لگتا کہ یہاں پہ وہ انٹھا کی نہیں تو parenchymal cells سے جب وہ دوبارہ restoring ہوتی ہے یا regeneration ہوتی ہے تو بالکل original حالت میں آ جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں regeneration اور یہ mostly یہی ایک words ہے جو parenchymal cells ہے وہی سے دوبارہ یہ regenerate ہوتی ہے the goal of all surgical procedure is regeneration which return to the tissue to the normal micro structure and function reconstruction جتنے بھی surgical procedure ہوتی ہے جو surgical cut ہم دیتے ہیں یا appendectomy یا جو اور جو جتنے بھی surgical operation ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے normal state میں micro vasculator function normal start ہوتی ہے اور پھر جسکن میں جتنے بھی micro vasculator structure ہے micro structure ہے وہ دوبارہ اپنا normal function start کرتی ہے repair کیا ہوتا ہے repair it is healing outcome in which tissue do not return اس میں جو bound آتا ہے جو injury آتا ہے اس میں tissue return نہیں ہوتا to the normal architecture and function اس میں پھر جو normal function ہوتے ہیں یا جو normal architecture structure ہوتی ہے اس میں دوبارہ original حالت میں نہیں آ سکتا repair typically result in the formation of scar tissue اس میں کیا ہوتا ہے کہ scar بن جاتی ہے skin کے اوپر کیا بن جاتی ہے scar بن جاتی ہے وہ permanent ہوتی ہے تو وہ repair ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ difference یہ normal cell ہے دیکھیں یہاں پہ یہ normal cell ہے دونوں میں difference ہے regeneration میں اور repair میں آپ کو difference بتا رہا ہوں یہ جو ہے دیکھیں یہاں پہ بھی wound آیا ہے کوئی injury آئی ہے سہیے اور یہ یہ mild ہے mild mean acute ہے acute associated injury یا mild associated injury ہے یہاں پہ جو ہے یا mild superficial injury یہاں پہ جو کیا ہے superficial mean کی scan کے یا اوپر جو سہ ہوتی ہے یہاں پہ injury آئی ہے mild ہے یہاں پہ severe injury ہوئی دیکھیں یہ deep گئی ہوئی ہے تو دیکھیں اب اس کی regeneration ہوگی کس طرح ہوگی دیکھیں یہ دوبارہ regenerator دیکھیں same original حالت میں جس طرح یہ پہلے والا normal cell کو دیکھیں اسی طرح بن جاتا ہے regeneration میں یہاں پہ دیکھیں یہ cut آئی ہوئی ہے یہاں پہ scar formation بنی ہوئی ہے دیکھیں تو repair our regeneration دونوں میں یہی difference ہے اب types of wound healing wound healing کی جو types سے وہ ہم پڑھیں گے types of wound healing healing by primary intention wound with the opposite edge اس میں کیا ہوتا ہے کہ healing ہوتی ہے ایک primary intention سے ہوتی ہے اس میں کیا primary intention میں جو wound کے edge جو ہوتے ہیں جو کنارے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے opposite ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے opposite mean کی communicated wound ہے complicated wound ہے صحیح ہے healing by secondary intention اس میں کیا ہوتا ہے sorry اس میں جو edge ہے وہ opposed ہے محالب ہے healing by secondary intention wound with separated edge اس میں جو primary میں جو edge ہے وہ ایک دوسرے سے اتنا جدہ نہیں ہے جو محالب edge ہے ایک دوسرے کے اتنا جدہ نہیں ہے وہ جلدی ٹیک ہو جاتے ہیں اگر primary switcher ہم کرتے ہیں تو directly جلدی ٹیک ہو جاتا ہے within 24 hour میں وہ heal ہو جاتے ہیں اگر یہ جو secondary intention ہے اس میں جو edges ہوتی ہیں wound کے جو edges ہوتی ہیں جو کنارے ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے opposite ہوتی ہے ایک دوسرے sorry opposite نہیں ایک دوسرے سے جدہ ہوتی ہے تو اس کا دوبارہ ٹیک ہونے میں ٹائم لگے گا healing upon by primary intention primary intention میں دیکھیں healing upon with following characteristic اس میں ہوتا کیا ہے primary intention کیوں جلدی ٹیک ہو جاتے ایک تو اس میں ہوتا ہے clean and uninfected یہ clean ہوتا ہے اور uninfected ہوتا ہے surgically incised یہ surgically جو operation ہوتی ہیں اسی طرح incised ہوتے ہیں تو وہ جو ہم cut دیتے ہوں surgically یہ clean ہوتے ہیں without much loss of cells and tissue اس میں tissue اور cell اتنے loss نہیں ہوتے ages are wound and approximately by surgical suture جس میں جو edges آتے ہیں ہم surgically suture لگا دیتے ہیں اور وہ automatically tick ہو جاتے ہیں wound with opposed edge اس میں جو edge ہے وہ محالب edges ہوتی ہیں primary union اور یہ یہ جو پرائیمری ہیلنگ ہے یا پرائیمری انٹینشن ہے یہ پرائیمری یونین ہوتی ہے ہیلنگ آف پونڈ بائی پرائیمری انٹینشن میں اب انسیشن کے جو کازز ہے دیکھیں دیکھیں انسیشن کازز ڈیت آف لیمیٹیڈ نمبر اپ اپیتیلیل سیل اینڈ کنیکٹیو ٹیشو یا کنیکٹیو ٹیشو یا سیلز اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو اپیتیلیل سیلز ہوتی ہے یہ لیمیٹیڈ یعنی مین کی کم ٹیشو جو ہے یا سیلز جو ہے یہ ڈیسٹرائی ہوتی ہے ڈیسروپشن اپ اپیتیلیل بیزل میمبرین کنٹینیوٹی اس میں ڈیپریشن جو بیزل میمبرین ہے اس کی کنٹینیوٹی میں میں ڈیسروپشن آ جاتی ہے ڈی نیرو انسیشنل سپیس ایمیجیٹلی پل ویڈ کلوٹڈ بلڈ جو انسیشن سپیس آئی ہے جو کٹ آئی ہے وہاں پہ کیا جاتا ہے کلاٹنگ بلڈ آ جاتا ہے اور اس وہی پی پلیٹلٹس اگریگیٹ ہو جاتے ہیں اور وہی ڈیپازٹ ہو جاتے ہیں پلیٹلٹس اور پلازما سل آکے وہاں پہ ڈیپازٹ ہو جاتی ہے اور وہی جو انسائز سپیس ہے اس کو کلیر کر دیتا ہے دوبارہ ریپیر کرتا ہے ٹھیک کر دیتا ہے کنٹیننگ پیبرین انڈ بلڈ سل یہاں پہ میں نے یہ جو پیبرین ہے یہ پروٹین آپ کو بتا رہی ہے بلڈ سل جو ہے ڈیپرنٹ بلڈ سل ہے جس طرح میں نے پلیٹلٹس کو بتایا کہ وہی آتا ہے اور یہ پلیٹلٹس کیا ہے اس ایک کلوٹنگ فیکٹر کام کرتا ہے ڈی ہائیڈریشن آب دی سرپس کلوٹ فارم دی ویل نون سکیپ دیٹ کور دو وون اور یہی اوپر پہ ایک سکیپ بن جاتا ہے اور وہ ان کو کور کر دیتا ہے تو یہ پرائیمری انٹینشن ہوتی ہے اسی طرح دیکھیں یہاں پہ کلین انسیجن کلین کٹ آپ نے لگائی ہوئی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سل ہے نارمل اور اس میں آپ نے ایک کٹ یہ سکن ہے سوری اور آپ نے اس میں ایک کٹ لگائی ہوئی ہیں تو دیکھیں کلین انسیجن ہے یہ پرائیمری انٹینشن کی میں بات کر رہا ہوں ارلی سوچر آپ نے ایک سٹیچ یہاں پہ لگا دی ارلی سوچرنگ کر لی تو دوبارہ ہیلنگ سکوار وہ اسی طرح ٹیک ہوگا پھر یہ تا وون کا فرسٹ سل یا وون رپیر کا جو فرسٹ پرائیمری انٹینشن انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے دوسرا لیکچر تو اس لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے گا اللہ پا مان